کیا تیاری ہے کیا تیاری ہے کدھر جا رہی ہے کہاں جانے کی تیاری ہے دوبارہ سے ابھی تو سو کے اٹھیں میں تو ابھی تھوڑے دیر پہلے اٹھاؤں میسے ہم لوگ ابھی دیکھتے سفر کرتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں پاہ بیچ میں بولے دیں کہ وہ ایپٹ آباد پر رکھ جائیں گے پھر لیکن اس سے قریب پھر ناران ہے اگر ڈرائیف اچھی کرنی ہے تو کہاں رکھنے کا پہلے لینے ایپٹ آباد یہ ناران اسلام علیکم میں ریڈی ہو کیا ہوں اور گھر میں بھی سب ریڈی ہو چکے بس اب نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے یار ابھی تک ناشتہ نہیں گیا صرف چائے بھی کہ ہم نے گزار رہے کے تاکہ آنکھ واق تو کھولے اور تھکن جو ہے نا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی یہ ہمارے ٹریپ کا ہے ڈے ٹو لاغ جو ہے یار وہ لےڈ آ رہے ہیں کیونکہ تھکن اتنی ہے اور ڈرائیف اتنی ہے اور ڈرائیف اتنی ہے اور ڈرائیف جا کے کریں گے سمجھ رہو نا تو ولاغ ایڈیڈنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے ولاغ بند ہو رہے ہیں لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہو تو لیسے لیٹ تو یار سوری میری طرف سے بس یہ سمجھ لیا کرو کہ یار نہیں ہو سکا ولاغ ایڈیٹ تو اس لیے لیٹ آیا ہے ورنہ اگر میرے پاس تین چار ہاتھ ہونا اور تین چار دماغ ہو تو آپ یقین کرو جیسی ولاغ بنے کا ویسی ایڈیٹ ہوگے ویسی آپ لوگ دیکھو گے اگر اسے ہوا تو کبھی تین چار ہاتھ آئے تو لیکن ابھی دو ہی ہیں یار تو چلا لو گزار ناران کارغان میں کوئی جرین مل گیا تو میں وش مانگو گی کیا وش مانگو گی چار ہاتھ ہو جائے کیا چل رہا نیچے بیگ رکھے جا رہے ہیں چشما بھی رہ گیا چابی بھی رہ گئی ایمپورٹنٹ چیز تو رہی گئی چلو 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 باگی سارے نیچے جلے گئے یہ تو آپ کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہو اس وقت ہیں ہم اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں ہم ایک نائٹ روک چکے ہیں اور اب یہاں سے نکل گئے مورننگ بھائی مورننگ سلام علیکم سلام بھائی جان ہم نے کل دوستوں کی سپیڈ ماری ہے کل بلوگ میں سب نے دیکھا سب بل لے اوے دوستوں کی سپیڈ میں کون گاڑی چلاتا ہے گاڑی کی دوستوں کی سپیڈ ہے نا تو دوستوں پہ چلے گی میکٹے باک ٹوز تو بھی آگے ہے کدھر بیٹھنے کی تیاری ہے آج تیری پاپا تو اپنے دوست کو بھی ڈھا رہے ہیں پاپا کے دوست آگئے نا وہ کراچی سے اپنے گاڑی نہیں لے جہاز میں آگئے ہاں ہاں پتہ تو کئی بھی بیٹھیں گے یہ تھوڑی پروبلن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے کون کہاں نہیں بیٹھا کیسے بیٹھے گا میں کہاں رکھے جائیں گے اس کا خیال لازمی رکھنا ہے تو آپ کو ہر بلوگ میں یہ دیکھنے کو ملے گا تمہارے ساتھ ڈماٹس اور اٹی ٹو بائے جارے ہیں بڑی پروبلن ہوگی تھی نا یہاں پر جو فلائز مری تھی ابھی اس کو صاف کروا رہے ہیں ہم گیلے کپلے سے سارے کیڑے مری تھی سب کا خون پڑا ہوئے یہ دیکھو سم سم تو آج کا سفر بھی لمبا ہے اور تو سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں سبحان اللہ جیس سخر لنا حذا وما کنا لہو مکرنین و انہا الى ربنا لمنقلبون بھائی ممم آرہی ہے نا پھر آپ کو لیں گے آگئے ابھی کل تو ایسے تنگ کیا ہے اور ابھی دیکھتے کہ تنگ کرتا ہے نہیں کرتا کیونکہ ابھی بھی سفر تھوڑا سے لمبا ہے میکس مجھے لگتا ہے کہ رش ہوا تو دس گھنٹے بھی لگ سکتے ہمیں اور اس وقت ایک بج رہے ہیں ہم لوگ فیملی ہیں تو ہم لوگ رک رک کا کافی جاتے ہیں تو کل ہم اسلام آباد پہنچے تھے کراچی to اسلام آباد سترہ گھنٹے پورے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھے ہم نے رکا تھا وہ بھی کاؤن کیا تھا اور جو ہم لوگ پیٹرل پہ رکے تھے وہ بھی کاؤن کیا تھا ورنہ اگر کاؤنٹ نہ کرے نا وہ چیز ہے تو ہم پندرہ گھنٹے میں پہنچ گئے تھے پندرہ گھنٹے میں کراچی سے اسلام آباد بھائے پر اسلام آباد اسلام آباد کی گرین گرین سی بیوٹی یہی فرم اب سے سٹارٹ رہے گا ہمارا گرین گرین ریڈیو بھائی ایک قدرت کا کرشمے کے لئے ماز نے جب سے لوگ آئیں جن جن نے ناران کھا نہیں دیکھا بھائی کہ یہ تم لوگوں نے دیکھ لیا یہ تم نے دیکھ لیا تو پاکل جاؤ گے تو پاکل جاؤ گے بس ہم بیٹ کریں کی کھا گے تو کس بیٹ کریں ہی دو بس پر آنے ہی دو تاکہ پتہ دو لگے گوں کہ کیا چیز ہے ہمارے پاکستان میں پشاور ہزارہ موٹر ہمیں دک گیا بھائی میکڈونالدس اور ہم نے ناشتا کیا نہیں تو ہم نے بولا کہیں میکڈونالدس کھا لڑے گا یہ دوبار کا ناشتہ بھی ہو جائے گا اور کھانا بھی ہو جائے گا میکٹس والا ہے پیمی اور دو میک چکن کر دے آگائے شکس اب پاپا کے مزے برنا پاپا بیچارے بہر بہر ہو کر آئے تھے بھائی پاپا بہر ہو جائے تھے پاپا کہے پاپا تک دوست بھی ہوں گے نا ہیتا ہے پاپا خوش نہیں ہو گے اب پاپا خوش تو کھاتے ہیں بھائی فٹا وٹ سے ناشتہ بھائی فٹا ہو گیا پاٹرون بھی دلوال لیتے ہیں پیٹرون ہمارا پھر آدھا ہو گیا آپ کو مینگ چیز کی بھائی کی بھائی کہ میں نے ابھی تک آدھی تنکی سے زیادہ نیچے ہونے نہیں تھی جب سم کا آنچہ سے نکلنے ہیں جیسے آدھی تنکی ہوتھی کوئی نگوں پر پام آلاتا اور ہائی اکٹین مل لیا تھا تو کہ میں ہائی اکٹین دلوالاتا ہوں نورمال پیٹرون دلتا ہی نہیں ہے تو ہائی اکٹین مل لیا تھا میں دلوا دیتا اب آدھی ٹنکی جیسی آرہی میں ویسی فل کراتا جیسی آدھی آرہی فل اور ابھی بھی یہ ہوا آدھی ہوئی فل کرا دی راستے میں ہری پور آئے گا مانسر آئے گا اپٹ آباد آئے گا اور بھی بہت سائی چیز ہیں گی پر آپ نے مجھے ایک چیز لازمی بتانی ہے کیا جب آیان کافان آئی سٹارٹ ہوگا نا جو آپ بولتے ہو کہ راستے بند ہو جاتے ہیں جب برف صرف چار پانچ مہینے کے لئے کھلتا نا وہ جگہ باتا رہا کہ کہاں تک بند ہو جاتے ہیں اوکے اب بہنچ گئے ہم اپٹ آباد گائز یہ اپٹ آباد ہے سارے ادھر پہاڑوں پہ گھر بنے ہوئے ہر طرح پاڑی پار ہریالی والے ادھر بھی تھند ہوتی ہے اور سردیوں مدھے کچھ زیادہ ہی تھند ہوتی ہیں باگے جتنے گاڑیاں پیچھے ہیں سپورٹ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا بھائی سا رہا ہے نا سا رہا ہے تا ساués نا سہا رہا ہے اس طرح نہیں دیکھتا کہ چھوکے دن باری شوری ہے اور یہ اوہی یار وہ بہت کالا ہو رہا ہے تو چھتریہ بھی نہیں لائے بے چھتریہ نہیں لائے بے گاڑی تو ہے نا الہم دلیا چھت تو ہے گاڑی کی اگر نئی پی جگہ میں گاڑی میس ہو جائیں گے آنڈی بھی آ رہی ہے اوہ کچھرا اچھرا اڑلا ہے اوہ کچھرا اچھرا اڑلا ہے اوہی سبان اللہ یا سبان اللہ اوہ باری شور ہو گئی بائی آرہی ہے موٹی موٹی آگے روڈ بھی سارے گیلے ہوں گے سب سفا روڈ ڈلے ہو جائے گا ہمارا گائے دس گھنٹے بول رہا تھا میں اب وہاں پندرے بیس گھنٹے بھی لگ سکتے اوہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا رحمت والی باریش ہو یہاں پر کچھ دکھے گا نہیں تو یہاں پر فک بھی سکتے بردو پاپا سے بوچھتے ہیں یار ابھی کیا ہے گیاں کا کام بھائی گیاں کو لے جاؤ میں ہوں گھر پہ بھائی تھی تیز باریش میں گایاں کو نھلا رہے ہو اور ٹرنل میں چلتے ہیں اوہ یہ در رک گئی باریش آلہ 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 سو جاؤ پیسے کھا رہے ہیں پیسے کہاں سے آش کے پاس ایسے پیسے اٹھا لیے تم نے سو جاؤ اللہ اللہ لائیٹ وین گردی آپ کے لئے اس ٹرنل کے بارے بھول گیا آپ کو میں نے سنا ہے بھائی یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرنل ہے جو کیا اپٹہ بات بنا ہو ہے اور ایک اتابات لیک کے پاس بھی آتا رنل وہ بھی لوگ بولتے ہیںکہ وہ بھی بڑا ہے وہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ مجھے نہیں ملا عرم تیر بارس چیا سفر ہے بھائی لیکن کچھ دکھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا بہت تیر باری شوری ہے گاری سائٹ میں کرتا ہوں بس سلو سلو جانا پڑے گا بڑے اچھی یار کال میں ہم کنیکٹڈ ہیں مطلب کراچی سے بھائی ہم آگے جاتے ہیں باپا آگے جاتے ہیں پھر باپا کال کے کدر رہے گئے پھر ہم آگے چلائے تھے باپا بھولتے ہیں بھائی آگے سلو چلا ہو تو بڑا مزا آ رہا ہے سفر میں بس یار باری سلو ہو جائے تو زیادہ ہی تیز دو گئے اس کے تو ہم نے ایکسپیکٹے نہیں کیا تھا کہ اتنی تیز ہو جائے گی ۔ پاپا نے پھر کی گاڑی رکوا دی پاپا نکل کر آ رہا ہے جی پاپا گیلے ہو چکے ہیں تو میں تکیل جارتے ہیں تمہاں رکا رہا ہوں رکا 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 تو بھیک ہے کہ یہاں پر بھیک کے اندر ہوں हاں جگہ ہے ہاں پر رکھ دیں گے اب یہ گئے 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 رکھنے پڑے مزا رہے ہیں مزا رہے ہیں بھائی کیا بھائی کیا ہری آلی کیا باریش کیا مہ تم بھول گے بھائی موٹر میں باریش چلتے ہیں روڈو پہ باریش ہماری گاری زیادہ پیچھے رہ گئی ہے یوں mici اور پہے گے گا جیس کے فیلے گئی ہے موط friendly تھے ایک ہے مہر والے روڈی میں آتنا ہوں پہنچ لوگ آپ لیا's譜 olution آتنا ہوں کے سو ملشان دل تو میرا بھی ہمارا بیٹھنے کا وہ موسا مجھوائی کرتے ہو جائیں گے لوگ پاپا سے بانوا لیا پاپا سے بول دیا میں نے اپا کے لئے جائیں گے پھر ایک تولور آگیا ہے بھائی اس کے بات پھر ہم چڑھ جائیں گے ناران کی طرف مجھے لگتا گائز اب جو ہے نا وہ صرف سنگل روٹ ہے بل ادھر سے گاڑی آئیں گے ادھر سے گاڑی جائیں گی ارے بھائی کونسا جنگل آ گیا بیچ میں یہ اور روڈ بھی ایک ہے بھائی جگہ ہی ایک ہی گاڑی کیا اور دو دو گاڑی آ رہی ہے ادھر بھی خیت ادھر بھی خیت کوئی گاؤں آ گیا بیچ میں ناران جانے سے پہلے پہلے ارے بھائی کھڑے بھی بڑھیں ادھر تو یار بیس دس کی سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے اب اور لیٹ ہو جائیں گے پاپا اور میں جو اور بھائیہ والی گاڑی الگ جا رہی ہے کیونکہ وہ لوگ الگ چلے نہیں نہیں باپا آگے سے رسٹے نہیں در رسٹے یہ ہی ہے بھائی دیکھیں ادھر سے گاڑییں بھی تو آ رہی ہیں یہ بھی ناران سے ہی آ رہی ہیں ابھی آگے دیکھے ٹھیک ہو جائے گا بھائی 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 یہ رسٹ ہے کونسا رسٹ ہے نکل گئے گاؤں سے بہار یہاں پر کیمپ وغیرہ لگے ہیں اور یہ بیٹ پر باسل لیٹا بھائی یہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں یہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں چھتری ہمان هران سے ہی ملیا ہے یہ بیٹی روٹ میں نہیں روکسکتے ہیں بچو ٹوٹے بالو لاگائے ہوئے ہیں ناریال بھی ہے ہم اس لئے لگائے کہ لوگوںが گاڑی بیچ میں لگائیں نہیں ہے لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ لوگ نہ ہیں بالاکورٹ پہنچنے والے اور بالاکورٹ ہمارے مپ میں ایک گھنٹا باتا رہے ہیں پہلے کون زراز سے چلے گا پہنچ گا ہے بالاکوٹ بالاکوٹ کا آگیا بازار اور ابھی ہمیں آگے بھولک مل جائیں گے کیونکہ ہم نے انکو بڑھا کہ کہ بالاکوٹ میں رکھنا مل گا ہے مل گا ہے مل گا ہے نیچے دیکھے کتی بڑی کھائی اگر کہیں بھی گاری گری اللہ نہ کرے تو پھر وہ پورا ہی نیچے تو اس لیے یہاں پر بہت سمبل کی گاری چلانی ہوتی ہے دیکھو ہم لوگ 30 40 بے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ پورا ٹوٹا بھائے بلکل بھی جگہ نہیں ہے گالی کیسے نکلے گی بس بوا کے سکتے ہیں گاڑی نہ آجا بس جلی نکالی پڑے گی بھائی بھائی بہت شکر بہت مشکل راستے چھوٹا ساں واتر پول آگیا اوہ یہ لوگ آگے 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 اوہ بھائی سئی سپیڈ میں جا رہے ہیں اوہ بھائی آرے بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی 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 جب آหاد ہے بھائی بھائی آئے ایک اور سٹوپ لے لیا ہے بھائی ہم نے ایک قرطاش میرا کر رہے ہیں رہی بھائی مکی نے خاتھ میرا قرط اھہ کیڈ کھولا میرے اک poquito тяжگے کے لیا بھائشیںzoneی الفانی جیس اردش انگلز انگلز ب wield ہ ly کھول کے لئے بھائی بھائی نگل بھائی میاس ایک سٹوکاہونے جا رہے ہیں تیل اور نمک لگا کے سبسکرائبرز بھی آگئے اور دیکھ سکتے ہیں ماس ویچرز کیسے لینے سبسکرائبرز کے ساتھ سبسکرائبرز بھی آئے پر وشریو ناہی پیارا بابا سائن سدائن دلن میں آباد آئیں یہ بندہ سندھی کی پیپر میں تو مارس تو اچھے لائے گا سو میں سے سو لے گا یہاں ہٹا پیارا بابا سائن سدائن دلیو آباد آئیں یہ بھی سو لائے گا بندہ کیا خراب پڑھ لیا ہے بچھڑی بھی ہو آئیں پر وشریو ناہی پیارا بابا زائن سدائن دلن میں آباد آہ اہ تو گلت پڑھ گیا ہوا گلت پڑھ دیا شنڈی پہل ہے یہ بندہ یہ کیا آگیا بھائی چشمے کے پانی کے اندر سے چہریہ یہ میٹا بھائی ہے میٹا بھائی ہے میٹا بھائی ہے آجا 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 ہیں ٹھائنی میں موم بیڈ گئے میری گاری میں چلی جلی سائیڈ موجو بھائی نصارے آگئے ہیں سائیڈ میں بہت دیر میں ہوں گے بھائی چلو چلو جانا پڑے گا کتنے پیارے بھائی پہاڑی دیکھو یہ والے بکری پہنے کو بال کسے ہیں حالانکہ ہوتے سیم ہی ہے بس قدرت کا نظام ہے کہ جہاں پر ٹھنڈ ہوگی وہاں پر ان کے بال بہت زیادہ ہوں گے اور گھنے ہوں گے اور سورج جا چکے ہلکیل کسی رات ہونا بھی شروع ہو رہی ہے اسے پوچھ رہی تھے کہ کہاں تک مطلب بند کرتے ہیں وہ کاغان سے تھوڑا سا زیادہ پہلے نا جیسے یہ روڈے نا یہ سارا بند ہوتا ہے برباری میں ہاں وہاں پہاں مکھی نے ہاں وہاں تک وہاں تک بند ہوتا ہے بھائی یہ سارا روڈ سردیوں میں کیا بیچ رہو بھائی کیا بیچ رہو یہ رز بیری ریز بری رہی ہے یہ کیسی ہوتی راسبری تو کبھی نہیں کھائی درہ ایک دے دو ادھر دو کیسی ہوتی بھائی پہلی بار خوا رہو یہ کٹی ہوتی ہے ہاں پکٹی ہوتی ہے پکٹی ہوتی ہوتی نہیں نہیں اور بڑی ہوتی اس نے بہت کچھی توڑ لیا ہے ایلی برخائی ہے کھٹی کھٹی ارے لڑی پہنچ گئے لڑی کیا یہ ہے اے آجا بھائی آجا آجا جو سٹ والا روڈ ہے انہوں کو بڑا مزا آ رہا ہوا ہے کیونکہ ان کے سائیڈ میں سارے چشمیں آ رہے ہیں اور پھل والے آ رہے ہیں تاہ جا سے پھل مل رہے ہیں دیکھیں ایک اور چوٹے شما گیا ہاں ایک اور چوٹے شما گیا چشمیں چشمیں بھائی ناران میں اور آتے ہوئے جب ہم آئیں گے اس سائٹ سے تو پھر ہم لوگ رکھیں گے چشموں پہ فروٹ کھائیں گے تازے تازے فریش فریش ملائے گا ربی بس رات ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے تب پیارا موسم ہو رہا ہے سبحان اللہ اب ہمیں یہاں پر رکھنا ہے اور یہاں پر ہمیں کچھ کھانا پینا ہے کیونکہ سب کو لگیے بھوک ممہ آپ کو لگیے بھوک مجھے بہت لگ رہی ہے پہلے سے ویو تو بہت مزک ہے پر پیٹ خانی میں ویو بھی اچھا نہیں لگ رہا کچھ کلاحات ہیں بھائی سٹل سٹک ہو گئے یہاں پر مجھ لگتا ہے کاغان میں بڑا رش ہے اور ناران میں تو اس سے بھی زیادہ رش ہے ملکی پارکنگ ملکی پارکنگ ہاں تجھے کی لائے نہیں ہاں بولا نہیں بولا اچھا دل کو تسللی کیسے دے رہا ہے ہاں بولا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا پر تھنڈ محسوس کروا رہے ہیں سردی لگ رہے ہیں ابھی تو دیکھے اس کے الاند کیا ہے کراچی والے نا کراچی والے لگتی ہے سٹیل بوڑی سٹیل بوڑی ہے ایک چھوٹا دابا مل گیاں ہمیں مرگیاں بھی لٹکی میاں کڑائی بڑائی بھی ہوگی ٹراؤٹ فیش بھی ہوگی ہاں بل بل مل گیاں تو اس کو سرجی لگی دی تو ہم نے بافی پیسکو بنیاد دل مانگئی ہے مک سبزی ہو گیا ہے کھانا بالکل فنش اب ہاں ڈیریکٹ ناران کا شفر اب جینا میں آگیا آگیا ہوں گا ہاں ہم نے کیا کھیا ہم آگئے چلا رہے ہیں اب جینا$تا سپر ہے اب جینا میں بھی تھے جاں تے چلا رہوں گے وہاں تے چلا ہوں گا ہاں سیکھئے چلے چلے ہم آپ کے بیچے ہوں گے اے یار یہ کون گاڑی لگے چلی گیا اندر کسے جاؤں گا بھائی ابا پیچھے تو جاگی ایک ٹرائے کرتا ہوں او بھائی اے آگیا آگے پاپا آگے پاپا باسل کو بہت ٹھنڈ لگی ہے باسل کو ہم نے جیکٹ بھی پنا دی باسل کو ہم نے ساکس ٹوپا یہ سب سب اڑا دی ہے اب آپ کو صرف باسل کی آئیز نوز اور ماؤت دکھے گا اور چھک بھی دکھیں گے بھائی پہنچ گیا بھائی ڈیم کی طرف یہ ڈیم والا راستہ ہے داڑھیاں صرف آئی رہی ہیں آئی رہی ہیں اور جانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے ایک بندہ ہمیں ملا بولتا ہے کہ بھائی واپسی چلے جاؤ بہت رش ہے بھائی بہت رش ہے وہ دیکھو نیچے تک جام پورا آگے جا سکتے ہیں راستہ بلا کے بہت ہے بلا کے بھائی بھائی کتنا ٹائم لگ جائے گا آتا کمٹا لگ جائے گا ایک بات میں کوئی آتا ہوں ہمارا پاکستان اتنا خوشتورہ دے لیکن یہاں ٹوریزم کے بلکل بھی کام نہیں ہوا اب اتنا خراب روڈ اتنا خراب روڈ کہ گاڑی جو ہے نا ایک بار بھی ہماری سائی نہیں چل رہی ہوگی کہاں سے کاغان سے مطلب سمجھ لو وہاں سے جہاں سے ہمارے پاس سنگل روڈ ہو گیا تھا اور بہت کھڑے ہیں بیچ بیچ میں بیچ بیچ میں بہت کھڑے کاغان سے تھوڑا پہلے سے پھر سارا ہی سارا ٹوٹا ہوا ہے ناران تک تو بھائی ٹوٹے بھائی روڈ پہ کیسے آپ سو سکتے کہ بھائی ٹوریز آئے گا ٹوریز جائے گا ٹوریز اتنا تھگ جاتا ہے پھر اور پھر سفر میں مزہ بھی نہیں آتا گاڑی بھی خراب لوگ بھی ٹک 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 جائے لیکن بس یہ تو ہمارے پاکستان والوں کا جذبہ ہے بھائی لوگوں کے جو وہ ٹوٹے بھی جگہ پہ بھی جاتے ہیں پھر آپ لوگ آتے ہیں تو بھائی رستے کو تو بھولنا پڑے گا کہ رستہ خراب ملے گا ہمیں یا ہمیں پوری پرابلم ہوگی ہماری گاری خراب ہو جائے گی اگر آنا تو برس یہ چیز بھولنی پڑے گی بھائی رش کیوں اتنا ہے اپنی وجہ سے اپنی وجہ سے مطلب کیسے مطلب جگہ ہے کافی پانچ کلومیٹر تک لائن ہے کتنا ڈائم لگے گا میں دس منٹ اگر اس نے پھل جائے لیکن ابھی کتنا لگے گا رات یہی ہے درانگ کے زبر یہاں سے دس منٹ ہے اگر آپ دس بیس تیز کی سپیڈ میں جاتے ہو اگر ایسا ہی رہے گا تو رات آپ کی یہی ہو جائے گی پورا دس کلومیٹر پانچ پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر تک پورا اس طرح ہی ہے اور ٹائم دیکھ لو گائز دس بچ کے سترہ منٹ ہے بھائی ابھی ہوتل کب لیں گے پانچیں گے کب سویں گے کب بلوگ کب ایڈیٹ کریں گے ایک اچھی سی انجوائیمنٹ ہو گئی ہماری مطلب ایک ایک سپیرینس ہو گیا اور فیملی کے ساتھ پوری سارے ساتھ ہیں تو مجھے وہ تنشن نہیں ہو رہی ہے والی نا کہ یار روی بلوگ ایڈیٹ کرنے دل کی باب دارہ ہم کہ بلوگ ایڈیٹ کرنے بلوگ اپلوڈ کرنے تو ایک اچھی سی مطلب فیلنگ آ رہی ہے انجوائیمنٹ والی کہ بس انجوائیمنٹ کرنے نکلیں تو کرتے ہیں تینشن کو ساری بھگا کیونکہ تینشن ہے ساری چیز آپ کو کام آپ کی تینشن ہوتا ہے تو ابھی وہ تینشن میں نے بھگا دی ہے کہ میں نے بھگا دی ہے جب بھی جائیں گے سو جائیں گے جب اٹھنا ہوگا اٹھ جائیں گے تو تلسا گزارہ آپ کر رہو تو مجھے پتا ہی لیڈ بلوگ آ رہے آپ لوگ بھی پیار بس آ رہے تو میری لیے تو کافی ہے یار جب ہی آپ لوگ بھی پسند کیونکہ آپ لوگ بھائی والے ٹائپ کو یا ٹینشن مینشن ہی لیتے تینشن کو بھگاؤ اور جو کر رہے ہو جو کرنے جا رہے ہو بس وہ کرو بھائی میں اتھر گیا گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں جا رہا وہ دیکھو پورا وہاں تک بلوگ ہے آگے کا دکھنے رہو انہا آگے پورا بلوگ سونے کی تیاری ہے ہاں پر بھائی میں سونا بڑھے گا بھائی میں وہ دیکھو وہاں تک بلوگ ہے یہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا لائٹ ہے بھائی ساری لائن سی گا رہی ہے چرپائی کوئی لائیا ہے چرپائی پڑی بھی اوپر لگاؤ سو جاؤ بھاسل بچہ اچھا ہے بھائی کو کس طرح سو رہا ہے فیڈر بھی یہاں دھو جا رہی ہے اگر میں اپنی ایکسائیٹمنٹ ہٹا کے اگر بات کروں نا نورملی تو ویسے یہ میرے لیے اور پوری فیملی کے لیے ورسٹ بھولتے نا آپ کا ٹرپ ہو گیا ہے یہ والے روڈ کا یہ وہ ورسٹ ہو گیا بھائی لیکن اگر میں اپنی انجوائیمنٹ صرف لگاؤں اور دوسری چیزیں نہ دیکھوں تو میرے لیے یہ بھی ایک بڑا مزددار بڑا مزددار جتنی دیر میں ہم اسلام آباد سے ناران کاغان تک آئے جتنی دیر میں ہم کراچی سے اسلام آباد پہنچ گیا بارہ بجنے والے ہیں سالے گیارہ بھی ہو گئے گائز ہم پسے میں ہم سالے نو بجے سے دس کلومیٹر ہو گئے ہی نہیں دیرہ ای فیو مومنٹس لیٹر او بھائی فائنیلی فائنیلی رش ختم اور بورا ناران رات میں آئے ہیں جو رات کا محول ہے وہ بڑا کمال کا ہے یہاں پر کافی بڑا بزار ہے اور اسی بزار سے ہوتے ہوئے جا سکتے ہو اور ایک بائے پاس سے وہاں سے جا سکتے ہو تو ہم تو بزار سے جائیں گے تاکہ آپ لوگ دیکھ تو ہم یہ یہ چیز سن سن کے ساتھ ناران تو ابھی آیا ہی نہیں ہے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ ہی نہیں ہے ابھی تو یہ ناران ہے ہی نہیں ابھی تو شروع ہی نہیں ہے بھئی یہی سنے گفز ہے دماغ خرا ہو گیا دو تیس کو دلت نے اچھی بنائی اس کی تاریف تو کروں اللہ پہنچ گی پوری بڑا یہ گلیشیر ہے جو کہ ابھی تک یہاں پر پڑے ہوئے اور یہ پیگل رہے بھائی تو سارا پانی ہی پانی 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 اوپر سے بھی پانی آرہا ہے سائٹ سے بھی پانی آرہا ہے یہاں پر ابھی تک بڑا تھی جو کہ اب ختم ہوئی ہے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ بہدار سے جائیں یا یہاں سے جائیں کیونکہ بادار سے گئے تو سیم وہ ہی رش ہوگا اور بائی پاس سے گئے تو تھوڑا کم رش ہوگا بتاؤ بائی پاس سے جائیں یا ادھر سے جائیں یار بائی پاس سے چلو گائی جو لوگ بولنے بائی پاس سے چلو یہاں پر رش کام ہوگا یہ ایک ہٹل آیا ہے بھائی فل ہے بھائی پوچھا ان سے نیچے ہے بولنے نیچے بھی فل ہے اب دیکھنا پڑے گا کون سے فل نہیں ہے کدھر ساری گاڑیاں کھڑی بھی ہیں وہ ساری گاڑیاں کھڑی بھی ہیں یہ نیچے تک گاڑی کھڑی بھی ہیں مین تو یہ یہ بھی سارے فل ہوگے بٹا کونڈی چلتے ہیں بٹا کونڈی بٹا کونڈی بٹا کونڈی ایک دنٹے کا سفر ہے لیکن وہ بھی دھور ہوگا بارہ تو بج رہے ہیں یہاں پر نہیں یار ابھی رکو ہے رکے نا ایک بار دیکھ لی دوبارہ بتا کی طرف جانا پڑے مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں بھائی ہمیں روم دے دی ہے بھائی ہمیں آئے ہمارے کو پرابلم ہوٹی ہم چار روم لیتے ہیں اور چار روم جو نا ہر اوٹل میں اوٹل نہیں ہوتے تو بھی چار کے چار ملے ہمیں سب گاڑی بکڑتے ہیں اور جاتے ہیں پر اوٹل کی پارکنگ میں تماتر سیل ہے یہاں پر کوئی بھی جنگ کیو چلتے پھرتے بھائی ہر بندہ مل گئے ماشاءاللہ سارے سبسکرابر گھوم رہے ہیں بھائی بھائی ار جگہ اس کو لوگ لوگ مل جاتے ہیں تو بھائی یہ ہے ہمارا روم اور ابھی ہو چکی ہے بھائی صبح 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 کا ویو نران کا سبحاناللہ ماشاءاللہ سو بھائی رات کو آئے بہت زیادہ سکی وید آپ کو جیسے کہ بتا ہے ہم پہنچیں یہاں پر ایک بجے ایک بجے بھائی ہوتل کے اندر شکر پہنچ گئے یہ کافی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ہم مانس ہونا پڑے گا امید آپ کو لوگ پسند آئے گا ویلوگ کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرابر ماشٹ 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 کر دو یار اور ابھی نیکس ویلوگ دباسی سٹارٹ کرنا ہے لائک کر دے نا بس آپ اگر لائک کرو گے تو پھر اور اچھے اچھے ویلوگ آ رہے ہیں تو کرو لائک تو بھائی اللہ آفیس ٹیک کیا